جب ہم عمر یا حج پہ جاتے ہیں تو پھر عورتیں اور مرد ایک جگہ پہ تواف کرتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے؟ اصول میں تو ایک جگہ وجہ کیا ہے ایک جگہ ہی کرنا جائے اور کیا اللہ ادھر ہے کہ خانہ کعبہ بنا لیں گے؟ جب خانہ کعبہ ایک ہے تو اصول میں تو تم لوگ اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے جو لبیک اللہ ہم اللہ بیک کہتے ہو ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہو جاتی ہے مرد اور عورت کی طرف توجہ نہیں رہتی اس لیے وہاں ایک ہی حالت میں دونوں پھر رہے ہوتے ہیں اور اس طرف حج کرنے والے کو توجہ اسی طرف رہنی چاہیے کہ صرف توجہ حج تی ہو تو آپ کی طرف ہو اللہ تعالیٰ ہرمیشہ سامنے ہو مرد یہ نہ دیکھے کہ میرے ساتھ عورت ہے اور عورت یہ نہ دیکھے کہ میرے ساتھ مرد ہے کوئی بری خیال کبھی کی دل میں پیدا نہ ہو لیکن ایسے حجی بھی ہیں حضرت خلیفہ تمہاری ثانی کہتے ہیں جب میں حج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی میرے ساتھ حج کر رہا تھا بجائے اس کے دعائیں پڑے مسنون دعائیں پڑے حج کی دعائیں پڑے وہ فلموں کے گانے گا رہا تھا تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تمہیں حج کرنے آئے ہو کوئی شرم کرو کہتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں دعا کیا ہوتی ہے نماز کیا ہوتی ہے میں بمبئی میں ہماری ایک دکان ہے کاروبار ہے کپڑے کا تو اس کے سامنے ایک اور کاروبار ہے تو یہ جو ہے نا وہ وہاں کا جو دکاندار ہے مالک اس کا وہ حج کر کے آئے اس نے لگایا حج جی فلان فلان اور جب پاکستان انڈیا میں حج جی کا بورڈ لگا دو نا تو لوگ تمہارے زیادہ چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں اس روماں نہیں آتا ہے اب تو پتہ ہے حج جی بھی چور ہو گئے خیر تو میرے باپ نے کہا کہ تم بھی حج کر کے آؤ تو میں اس لئے حج کرنے جا رہا ہوں باقی نہ نماز کا پتہ ہے مجھے نہ دعا کا پتہ ہے لوگ پھر رہے ہیں میں بیچے بیچے چلتا جا رہا ہوں تو یہ حالت ہے حج کرنے والوں کی تم کہتے ہیں حج فرض نہیں ہے ایسے لوگوں بھی فرض نہیں جو نماز بھی نہیں پڑتے تو یہ بچہ ہے ٹھیک ہے باقی جو نماز کا مسجد ہے اس میں بھی آن سلام کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ مرد آگے نماز پڑھتے ہیں عورتیں پیچھے اب تو تمہاری سہولت کے لئے کہ عورتوں کو سہولت ہو لہذا مسجد کے ہال بنا دیا جاتے ہیں ویسے جاہز ہے عورتیں مرد ایک ہی ہال میں نماز پڑھ سکتے ہیں آگے مرد پڑھیں پیچھے عورتیں پڑھیں ٹھیک ہے مرد پڑھیں 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 پڑھیں